نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات 1950 کے دشک کی ان چرچت ابھی نیتری کی جنہوں نے فلمیں تو گنی چنی ہی کی لیکن ان پر فلم آئے گئے کئی گیت سپر ہٹ رہے جیسے تم اور ہم بھول کے غم تا تھئیہ کرتے آنا خید میں ہے بلول سیاد مسکرائے پیا میں ہوں پتنگ تو دور دور کہیں تو چل دل رہا ہے مچل اور یہ رات یہ فضائیں پھر آئیں یا نہ آئیں آؤ شما بجھا کے ہم آج دل جلائیں وہ تھی جبین جلیل جنہیں ہم جبین کے نام سے بھی جانتے ہیں اپنی خوبصورتی اور دمدار ابھینے کے بل پر انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا اور اسی لیے آج بھی ان کی یادیں لوگوں کے ذہن میں اتنی ہی تازہ ہیں جبین کا تعلق ایک بہت پڑھے لکھے اور سمبرانت خاندان سے تھا ان کے دادا کولکاتا یونیورسٹی سے سنا تک کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے بنگالی مسلم تھے تو پتہ انگریزوں کے زمانے کے آئی سی ایس ادھکاری جبین کی ماں بہت پڑھے لکھی مہیلہ تھی جن کا تعلق لاہور کے مشہور فقیر بردرز کے خاندان سے تھا یہ تینوں فقیر بردرز مہراجہ رنجیت سنگھ کے وشوست منتریوں میں سے ہوا کرتے تھے اور لاہور کا مشہور فقیر خانہ میوزیم انہی بھائیوں کے نام پر ہے جبین کی ماں انہی میں سے ایک سید فقیر عزیز الدین کی پڑھ پوتی تھی جبین کا جن ایک اپریل انیس سو سیتیس کو ڈلی میں ہوا تھا وہ دو مہینے کی تھی جب ان کے پتہ کا ٹرانسفر ہوا اور ماتا پتہ انہیں ساتھ لے کر جاپان چلے گئے چار سال بعد جبین کے پتہ کنٹرولر آف ٹیکسٹائل بن کر ممبئی آ گئے جبین کی سکولی پڑھائی کوئین میری میں ہوئی اور اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے انہوں نے الفنسٹن کالیج میں تاخلہ لے لیا کالیج کے سانسکرٹک کارکرموں میں جبین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی کالیج کا ایک ناٹک تھا نیک پروین جس میں جبین کی ایک بہت مہتوپورن بھومی کا تھی اس کارکرم میں اس زمانے کے جانے مانے پروڈیوسر ڈیریکٹر ایس ایم یوسف اور ان کی ابھینیتری پتنی نگار سلطانہ مکھے اتی تھی تھے جبین کو ایس ایم یوسف کے ہاتھوں بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا یوسف جبین کے ابھینے سے اتنے پرباوت ہوئے کہ انہوں نے جبین کو اپنی اگلی فلم کی ہیروین کے رول میں لینا چاہا لیکن جبین کے لیے اپنے دم پر کوئی فیصلہ لے پانا سمبھو نہیں تھا جبین کے پتا کا ندھن سال 1949 میں ہو گیا تھا ان کی دونوں بہنیں شادی کے بعد پاکستان چلی گئی تھی گھر میں صرف امی اور ایک چھوٹا بھائی تھے فلموں سے اس پریوار کا رشتہ صرف اتنا تھا کہ جبین کے پتا اور سہرہ موڈی اچھے دوست تھے ایس ایم یوسف جبین کے گھر آئے اور کسی طرح ان کی امی کو منع ہی لیا اور اس طرح جبین نے سال 1954 کے فلم گزارہ سے ڈیبیو کیا جس میں ان کے ہیرو تھے کرن دیوان سال 1955 میں جبین کی فلم لوتیرا ریلیز ہوئی جس میں ان کے ہیرو تھے ناصر خان لیکن جبین کو پہچان ملی سال 1956 کی پروڈیوسر ڈریکٹر موہن سہگل کی فلم نئی دلی سے اس فلم میں انہوں نے ہیرو کشور کمار کی بہن نکی کا رول کیا تھا اور اس فلم میں ان کے اپوزٹ تھے پربو دیال آنے والے سالوں میں جبین نے چارمینار فیشن جیون ساتھی ہتھ کڑی پنچائت راگینی بے درد زمانہ کیا جانے رات کے راہی بٹوارہ اور تاج محل جیسی فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک بھومی کائیں کی خاص طور سے فلم تاج محل میں لادلی بانو کا ان کا رول بہت پسند کیا گیا جبین جی سے میرا پریچے سینے اینڈ ٹی وی آرٹسٹ ایسوسییشن کی جنرل باڈی میٹنگ میں ہوا تھا اور ان کا انٹرویو میں نے ورلی ستھت ان کے گھر پر کیا تھا سال انیس سو باسٹھ کی پنجابی فلم چودری کرنیل سنگھ کے لیے جبین جی کو سروشریشت ابی نیتری کا راشتری پورسکار ملا تھا اور اس فلم میں ان کے نائک تھے پریم چوپڑا جبین جی کی شادی سال انیس سو اڑھ سٹھ میں جودپور کے رہنے والے اشوک کاک سے ہوئی کشمیری مول کے اشوک جی کوڈک کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت دیش کے سب سے کم عمر کے سی ای او تھے وہ جبین جی کے چھوٹے بھائی اسجد جلیل کے دوست تھے شادی کے بعد جبین جی نے صرف ایک فلم میں کام کیا اور وہ تھی سال انیس سو چہتر کی وچن جس کے بعد جبین جی نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا جبین جی کی بہنیں پاکستان میں تھی تو ان کے اکلوتے بھائی امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے بھارت میں ان کا پریوار کا کوئی نہیں تھا امریکہ ان کا جانا آنا لگا رہتا تھا اس لیے گرین کارڈ ملنے میں جبین جی کو کوئی دکھت نہیں ہوئی اکلوتی سنتان بیٹے دیویج کے بھوشیت اور پڑھائی لکھائی کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو نواسی میں جبین جی پریوار کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی جبین جی نے پریوار کے ساتھ لگ بھگ دس سال امریکہ میں بٹائے ان کے ساتھ ان کے ماں اور ساس بھی رہتی تھی جبین جی کی ماں کا ندھن ہوا تو ان کا بیٹا دیویج جو اپنی نانی کے بہت غریب تھا ڈپریشن میں آ گیا ڈاکٹر نے صلاح دی کہ دیویج کو بچپن کے ماحول میں لے جایا جانا بہت ضروری ہے اس لیے سال انیس سو اٹھانوے میں جبین بیٹے کو ساتھ لے کر بھارت لوٹ آئی ڈاکٹر کی بات صحیح ثابت ہوئی اور دیویج بھارت آ کر پوری طرح سست ہو گیا جبین جی کے پتی اشوک کاک سال دوہزار دو میں بھارت لوٹے ادیوگ پتی کے کے بڑھلا اشوک جی کی پرابندھن کشمتاؤں سے اچھی طرح پریچت تھے اس لیے انہوں نے اشوک جی کو کولکاتا کی گھاٹے میں چل رہی اپنی کمپنی انڈیا سٹیم شپ کی باگڈور سونگ دی اشوک جی نے محض تین سال کے اندر نہ صرف اس کمپنی کو گھاٹے سے اوبارا بلکہ لاب کی استھٹی میں بھی لے آئے اس کے بعد وہ کولکاتا چھوڑ کر پریوار کے ساتھ ممبئی شفٹ ہو گئے اور پھر جبین جی نے فلم وچن کے تیس سال کے بعد ایک بار پھر سے کیمرے کا سامنا کیا اور اس بار وہ چھوٹے پردے پر دوردرشن کے دھارا وائک ہمائے میں نظر آئیں جبین جی کے بیٹے دیویج کاک نے بھی کریئر کے طور پر ابھینے کو چنا سال دوہزار پانچ میں ان کی فلم ساتھی دا کمپینین ریلیز ہوئی جس کے نردیشک تھے فیض انور اس کے بعد جبین جی نے خود پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے بینر جبین انٹرنیشنل کی استھاپنا کی اور اس بینر کے تحت پہلی فلم پہلی نظر کا پیار بنائی جبین جی کو امید تھی کہ ان کے بیٹے کو ان کے انوبہوں کا لاب ملے گا اور خود جبین جی کو فلموں سے جڑے لوگوں کا سہیوگ ملے گا لیکن یہ فلم آج بھی ریلیز ہونے کا انتظار کر رہی ہے آئیے سنتے ہیں جبین جی اپنے کھٹے میٹھے انوبہوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں آگے پیالی نظر کے پیار سے مجھے کچھ دیٹرم آجائے تو میں پہ کردکشن مطلب کنٹیو کرنا جائیں کنٹیو کرنا جائیں کنٹیو کرنا جائیں میں دفینیتی کنٹیو کرنا جائیں اور میں چاہرہی تھی کسی اور ایک اچھے اچھے اکٹر کو مطلب اور ایک اچھے اچھے اکٹر سے لیکہ رہی بھی دیویج واقی اچھا کیا تو کنٹیو کنٹیو نہیں اور مجھے ایک سرسلے میں میں ایک روشش کی ہے امیر تی گھر میں ایک دفا گئی تھی اور ایک لٹھ مکلے ٹپی چھوڑی جب میں آپ دو می دکھا ہے بیتے لیتے میں ایک سرسلے موید ہے اور ایک روشش کی ہے اور ایک بکلے ٹپی چھوڑی جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو یہ تھی کہانی تئیس ہندی اور چار پنجابی فلموں میں اپنے ابھینای کی چھاپ چھوڑنے والی گزرے دور کی جانی مانی ابھی نیتری جبین جلیل کی جبین جی کے بلوگ بیتے ہوئے دن کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولی بسری فلمی ہستی کی داستان لے کر تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمشکر بھارتی یہ موک سینیما کا سمپونڈ پرامانک اتحاس اب پستک کے روپ میں سمپرک نو آٹھ ایک شونی ایک آٹھ چار دو تین تین ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد